بھیڑیا اینک پندرہ سال کا ایک لڑکا تھا اس کی ماں کی دو سال پہلے ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی تھی ان کے گزرنے کے بعد ایرک بہت مایوس ہو گیا تھا ایرک کی ڈیڈ کی نائٹ شیفٹ ٹیوٹی ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار پاتے تھے ایرک نے دیرے دیرے اپنے دوستوں سے بھی بات کرنا بند کر دیا تھا ایرک اپنی کلاس میں اکیلے ہی بیٹھ کر بس اپنی کتاب پر ٹرائنگ ہی بناتا رہتا تھا لیکن ایک دن ایرک کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی زندگی ہی بدل گئی اس دن ایرک کی کلاس میں ایک نیا سٹوڈنٹ مائیکل ایڈمٹ ہوا تھا مائیکل دکھنے میں ایک بہت ہی شرمیلہ سا لڑکا تھا اس کے براؤن بال پورے ماتھے کو ڈھکے ہوئے تھے اور اس کی نیلی آنکھیں اس کے بالوں میں بیچ میں چمک رہی تھی مائیکل کے انٹرودکشن کے بعد وہ اینک کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا مائیکل ایرک کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرنے لگا پر ایرک کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا وہ مائیکل کو گنور کر کے اپنا سر جھکا کر اپنی کتاب پر ڈرائنگ بنانے لگ پڑا تھوڑی دیر میں سکول ختم ہونے کی گنٹی بجی اور سب ہی بچے اپنے اپنے گھر جانے لگے ایرک بھی اپنی سائیکل سے سکول سے باہر نکلا کہ تب ہی اس نے دیکھا کہ مائیکل کو کچھ سکول کے لڑکے اسے بولی کر رہے تھے مائیکل نے ایرک کو دیکھتے ہی مدد کے لیے بلایا پر ایرک نے اس پر دھیان نہیں دیا اور اپنی سائیکل لے کر وہاں سے چلا گیا لیکن کچھ دیر دور جانے کے بعد ایرک کو برا لگنا شروع ہو گیا اس کے دماغ میں بار بار مدد مانگتا ہوا مائیکل آ رہا تھا وہ واپس سکول گیا لیکن وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی نہیں تھا تب ہی ایرک کو مائیکل اپنی سائیکل پر جاتے ہوئے ایک رستے پر دکھا اس کے پیچھے وہی لڑکے لگے تھے جو اسے پولی کر رہے تھے ایرک بھی اس کی مدد کرنے کے لیے مائیکل کے پیچھے چلا گیا سائیکل چلاتے چلاتے وہ ایک ایسے رستے پر آ گیا تھا جس کے دونوں طرف جنگل تھا ایرک کو لگا شاہد وہ بھٹک چکا ہے اور اس نے واپس موننے کا سوچا پر وہ جیسے ہی موننے لگا اسے جنگل کی ایک طرف سے حلچل محسوس ہوئی ایرک نے اس طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو روڈ کی سائٹ پر لگی جھاڑیاں بہت زور زور سے ہل رہی تھی ایرک کا حمد کر کے ان جھاڑیوں کے پاس گیا اور اس نے جب دیکھا تو اس کی روحی کام پٹھی ایک بہت بھیانک دکھنے والا بھیڑیا ایک انسان کو نوچ نوچ کر کھا رہا تھا یہ دیکھ کر ایرک کا شریر بلکل سن پڑ گیا تھا تو اس نے دھیان سے دیکھا جسے وہ بھیڑیا اپنے دانتوں سے چبا رہا تھا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اسی لڑکے کا تھا جو سکول کے باہر مائیکل کو پولی کر رہا تھا ایرک دھیرے دھیرے پیچھے جانے لگ پڑا کہ تب ہی اس کا پیر پیچھے جاتے جاتے ایک سوکی لکڑی پر آ گیا لکڑی کی ٹوٹنے کی وجہ سے زور کی واز آئی اس آواز کو سنتے ہی وہ بھیڑیا پیچھے مڑا اور سیدھا ایرک کے اوپر ٹوٹ پڑا ایرک اپنا پورا زور لگا کر اس بھیڑیے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تب ہی اس روڑ سے ایک کار گزری تو تب ہی وہ بھیڑیا ایرک کو چھوڑ کر جنگل کی طرف باگ گیا ایرک ترنت کھڑا ہوا اور اپنی وہاں سے سائیکل لے کر بھاگ نکلا اس نے جلدی سے جا کر پولیس کو انفارم کیا اور پولیس کو لے کر اسی جگہ پر پہنچ گیا پر نہ تو وہاں کوئی بھیڑیا تھا اور نہ ہی کسی کی بوڈی پولیس کو لگا کہ ایرک ان کے ساتھ کوئی مزاق کر رہا ہے پر پولیس نے ایرک کو ڈانٹ لگا کر اس کے گھر بیج دیا اگلے دن ایرک سکول میں اپنے فیورٹ ٹیچر بلیک سے اسی پر بات کرنے کے لیے گیا ایرک کی مونگ کے مرنے کے بعد پروفیسر بلیک نے ایرک کو کافی ایموشنلی سپورٹ کیا تھا ایرک کو یقین تھا کوئی بات اس کی سمجھے نہ سمجھے مسٹر بلیک ضرور سمجھیں گے ایرک نے اپنے ساتھ ہوا قصہ انہیں بتایا اور ایرک کی بات سننے کے بعد مسٹر بلیک ہران ہو گئے اور انہوں نے اپنے کمرے کے دروازے کو بند کیا اور اپنی علماری سے ایک پرانی سی کتاب نکالی ایرک کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور پھر مسٹر بلیک نے اس کتاب کو کھولا اور کہا انہیں ایسا لگتا ہے ایرک نے جو کل دیکھا وہ کوئی معمولی بھیڑیا نہیں تھا بلکہ ایک ویر بلف تھا جو ویسے تو انسانی روپ میں رہتے ہیں یا آپے سے باہر ہونے کے بعد یا چاندنی رات کو ایک بھیانک بھیڑیا میں بدل جاتے ہیں یہ سن کر ایرک کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چلنے لگ پڑی وہ مائیکل کے پیچھے اس رستے پر گیا تھا اور جو بچہ کل مارا گیا وہ مائیکل کو ہی بولی کر رہا تھا یہ سب سوچ کر ایرک کو لگنے لگ پڑا کہ مائیکل ایک ویر بلف ہے اور اسی نے اس پر کل حملہ کیا تھا اور اس دن کے بعد سے لگ بگ ہر دن لوگوں کے غائب ہونے کی اطلاع آنے لگ پڑی ایک دن مسٹر بلیک نے ایرک سے کہا اس بھیڑیے کو مارنا ہوگا مسٹر بلیک نے کہا ایرک کا سامنا اس بھیڑیے سے ہو چکا ہے اس لیے وہ بھیڑیا ایرک کا شکار کرنے ضرور آئے گا اس سے پہلے کہ وہ آئے ایرک کو اسے ہی مار دینا چاہیے سکول کے بعد ایرک مسٹر بلیک کے گھر چلا گیا مسٹر بلیک نے اس کو پینے کے لیے کافی دی لیکن اس کافی کے پینے کے بعد ایرک کو چکر آنے لگ پڑے اور اسے سب دھندلا دھندلا دکھنے لگ پڑا اس نے دیکھا مسٹر بلیک اپنے بیڈروم کی طرف جا رہے ہیں باہر بہت رات ہو چکی تھی اور چاند بھی نظر آنے لگ پڑا تھا ایرک بیوشی کی حالت میں یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایرک کو مسٹر بلیک کے روم سے زور کی آواز آئی ایرک ترونت اٹھ کر مسٹر بلیک کے کمرے کی طرف بیوشی کے حالت میں گیا اور دروازہ اندر سے لوگ تھا ایرک کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو ایرک مسٹر بلیک کو زور زور سے آوازیں دینے لگ پڑا اور دروازہ نوک کرنے لگ پڑا اور مسٹر بلیک نے کوئی جواب نہ دیا ایرک کو اندر سے کسی بھیڑیے کی گھوار کرنے کی آواز آ رہی تھی ایرک نے کی ہول سے جیسے ہی کمرے کے اندر جھانکا تو اس کے ہوشی اڑ گئے ایرک کے سامنے ہی مسٹر بلیک کی ریڈ کی ہڈی کول ہو گئی اور ان کے شریر پر بڑے بڑے بال اگنے لگ پڑے ان کا مو لمبا ہونے لگ پڑا اور دانت ان کے بڑے جانور کی طرح ہو گئے کچھ ہی منٹوں میں مسٹر بلیک ایک ہنکھار بھیڑیے میں بدل چکے تھے ایرک سمجھ گیا تھا کہ وہ بھیڑیا مائیکل نہیں بلکہ مسٹر بلیک ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا مسٹر بلیک نے دروازہ توڑتے ہوئے ایرک پر حملہ کر دیا وہ ایرک کو نوچنے لگ پڑے اور ایرک درد میں اپنا ہاتھ ادھر ادھر مار رہا تھا کہ تب ہی مسٹر بلیک کا لائٹر اس کے ہاتھ میں آ گیا ایرک نے جیسے ہی وہ لائٹر جلایا وہ بھیڑیا پیچھے ہٹ گیا ایرک نے آس پاس کی ساری چیزوں کو جلانا شروع کر دیا آگ کے ڈرد سے وہ بھیڑیا وہاں سے بھاگ گیا جب پولیس مسٹر بلیک کے گھر پہنچی تو انہیں دکھا کہ مسٹر بلیک کا گھر جلا پڑا ہے اور ایرک ایک کونے میں بہوش پڑا ہے ایرک کو جب ہوش آیا تو اس نے سب کچھ پولیس کو بتایا پر اس دن کے بعد سے مسٹر بلیک بھی لوگوں کی کمشدہ لسٹ میں شامل ہو چکے تھے پولیس کو بھی اپنی انویسٹیگیشن میں کچھ نہیں ملا تھا انہیں ایرک کی کہانی پر یقین تو نہیں تھا لیکن اس دن کے بعد سے شہر کا کوئی بھی انسان غائب نہیں ہوا ایرک اس دن بال بال بچ گیا لیکن وہ اپنے ساتھ بھیانک ہوا ایکسپیرینس کہ وہ شاہد کبھی نہیں بولے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آ ہوا مسٹر بلیک کا اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا